میرے لیے دوستو ایک حیران کر دینے والی ڈسکشن جو کہ اس پرٹیکولر ٹائم میں انڈیا اور پاکستان کے کرکٹ فینس کے بیچ میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو کوئی کمبائن ہو کر یعنی کہ اکٹھے مل کر کوئی ورلڈ کپ کرانا چاہیے اس میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوگی اس میں بہت زیادہ تھرل ہوگا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی ورلڈ ٹی ٹوانٹی مطلب صحیح کر کے شروع بھی نہیں ہوا میچز ہی کتنے ہوئے ہیں دوہزار چوبیس کا جو کہ یو ایس اور ویسٹرن ڈیز میں ہو رہا ہے یہ ابھی صحیح طریقے سے شروع بھی نہیں ہوا بٹ فور سم ریزن یا فور اکپل آف ریزن پاکستان اور انڈیا کے جو کرکٹ فینس ہیں وہ کوئی انتظامات اور کوئی ورلڈ کپ کی کوریج شوریج سے زیادہ خوش نہیں نظر آتے ہیں یہ میں نہیں بات کر رہا ہے یہ آپ جا کر سوشل میڈیا پر ڈیویٹس دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئیں گی کہ لیمنٹنگ نظر آ رہی ہے کہ نہیں بھائی یہ مزہ نہیں آ رہا اور اس کی میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں کہ جس ورلڈ کپ میں ہوسٹ نیشن اپنا پہلا میچ کھیل رہی ہو اور آپ کو سٹینڈز ایمٹی نظر آئیں تو بھائی یہ پھر واقعی میں بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ کہاں پر غلطی ہو رہی ہے ویسٹرن ڈیز کے میچ میں آپ نے سٹینڈز دیکھ لیں خیر اس کے اوپر الگ سے ایک بات کر لیں گے پاکستان اور انڈیا کے جو کرکٹ فینز ہیں ان کو یہ لگتا ہے مطلب کچھ کرکٹ فینز کو جن کے بیچ میں یہ بات ہو رہی ہے اور وہ کچھ بھی اچھا خاصا نمبر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہوسٹ نیشن پاکستان اور انڈیا ہوں گی تو جو کرکٹ کے لیے رائیولری ہے وہ جسے کہتے ہیں ایک دم سے بہت زیادہ اٹھ جائے گی کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے کرکٹ کے سب سے بڑے رائیولز مطلب اس رائیولری کو تو ایشز سے بڑی رائیولری کنسیڈر کیا ج جاتا ہے وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایشز بھی ان کے آگے پانی بھرتی ہے حالانکہ ایشز کتنی بڑی رائیولری ہے اور کتنی پرانی ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے لیکن جو لوگ ٹیسٹ کرکٹ کو فالو کرتے ہیں اور ریلیجز سے فالو کرتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ آج پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ایک ٹیسٹ میچ ہو جائے دو میچز کی سیریز ہو جائے تین میچز کی سیریز ہو جائے تو جو پیچھے ریکڈز ہیں نا ایشز کے وہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے یہ تین می بیورشپ کی بات ہو رہی ہے بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی جو کرکٹ کی رائیولری ہے وہ بھی بہت زیادہ پرانی ہے مذہب سے دونوں ٹیمز نے کرکٹ کھیلنی شروع کی پاکستان اور انڈیا ایک ورلڈ کپ دونوں اکٹھے ہوسٹ کر چکے ہیں 87 کا اچھا 87 کا ورلڈ کپ وہ پہلا ورلڈ کپ تھا جو انگلینڈ سے باہر کھیلا گیا اس سے پیچھے جتنے بھی ورلڈ کپس ہوئے تل 83 جو کہ انڈیا جیتا تھا وہ تمام ورلڈ ورلڈ کپس انگلینڈ کے اندر ہوئے اچھا وہ سارے ساٹھ آورز کے تھے پھر جب یہ آیا ہے سب کانٹیننٹ میں ورلڈ کپ 87 کے اندر تو 60 آورز سے 50 آورز پر لیمٹ کر دیا گیا تھا آورز کو پر اننگ اور وہ آج بھی اوڈیا کرکٹ کے اندر رول چل رہا ہے کہ 50 آورز کی ایک اننگ ہوگی تو جب ورلڈ کپ 87 میں آیا تو اس میں پاکستان کی ٹیم جو تھی وہ موسٹ فیبرٹ تھی لیکن آپ کو بتا ہے پاکستان سمی فائنل میں ہار گیا تھا 87 میں اور پھر اس سے جو نیکسٹ 92 کا تھا وہ جیتا تھا لیکن اس کے بعد پھر 87 کے بعد پاکستان اور انڈیا نے دونوں نے کمبائنڈ کوئی ورلڈ کپ پوسٹ نہیں کیا 96 میں کیا ہے لیکن 96 میں ایک تیسرا ملکبین کے ساتھ تھا that was سری لنکا دو کیا آپ کو بتا ہے کہ دو ٹیمز تو مریاد ہیں ویسٹن ڈیز آسٹریلیا انہوں نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم سری لنکا میں جا کر کرکٹ نہیں کھیلیں گے کیونکہ ان پٹیکلر یئرز میں سری لنکا کے حالات بہت زیادہ خراب تھے جو بھی چل رہا تھا تو اب پاکستان اور ایڈیا کی کرکٹ فینز یہ چاہتے ہیں کہ ورلڈ ٹی ٹونٹی کر لیں ورلڈ کپ کر لیں لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹورنمنٹ پاکستان اور انڈیا کو کمبائن ہو کر وہ کھلانا چاہیے پوری دنیا آئے میچز ہوں مزہ آئے پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہے ایڈیا میں کرکٹ ہو رہی ہے پھر اس کے بعد سیمی فائنلز اور فائنل سو آن اب یہ چیز ہے جو پاکستان اور انڈیا کے فینز ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ دوہزار اکتیس سے پہلے پاسیبل نہیں ہے اس کی ریزن سن لیں دوہزار تیس کا ورلڈ کپ انڈیا میں ہو چکا ہے دوہزار ستائیس کا ہوگا ساؤت ایفریقہ نیبیبیا اور زمبابی کے اندر یعنی کہ یہ تین نیشنز اس کو ہوسٹ کریں گی دوہزار اکتیس کا جو ورلڈ کپ ہے وہ ہوسٹ کرے گا انڈیا اور بنگلہ دیش تو دوہزار اکتیس کے بعد اگر کوئی سین بڑھ بنتا ہے اور اس میں کچھ پاکستان مطلب پی سی بی اور بی سی سی آئی کسی طریقے سے ایک پیج پر آ جاتی ہیں تو پھر دیر ایزا چانس کے یہ دونوں نیشنز مطلب پرانے ٹیسٹ کرکٹ پلینگ نیشنز یہ کسی ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن دونوں بورڈز کا ایک پیج پہ آنا بہت ضروری ہے اور ان سے بڑھ کر دونوں کنٹریز کی جو گورمنٹس ہوں گی اس پرٹیکولر ٹائم میں ان کا ایک پیج پہ آنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بورڈز دونوں پی سی بی کیا بی سی سی آئی کیا وہ وہی جسے کہتے ہیں نیریٹیو اپنائیں گے کہ جو ان کی جو گورمنٹ ہے وہ ان کو دے گی انڈین گورمنٹ مان جاتی ہے بی سی سی آئی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا پاکستان کے ساتھ ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرنے میں پاکستان کی گورمنٹ مان جاتی ہے پی سی بی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر انڈیا کے ساتھ ورلڈ کپ ہوسٹ کرنا پڑتا ہے تو بیسیکلی ان دونوں کنٹریز کی گورمنٹس کا جسے کہتے ہیں نا زیادہ ملدخل ہوگا اس ڈی سی این میں اور فینز کی ڈیمانڈ ہے فینز تو آپ کو پتا ہے وہ تو محبت میں اندھی ہوتے ہیں کرکٹ ان کا جسے کہتے ہیں پیشن ہے ان کی محبت ہے کرکٹ سے ان ریلیٹڈ ان کا ریسپیکٹ لیول بہت زیادہ ہے یہ میں پورے سب کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں تو ان فینز کا دل تو نہیں ٹوٹنا چاہیے لیکن یار بات وہی ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا دوستو یہ بڑا ہی ایک ظالم قسم کا سچ ہے کڑوا ہے بار کرنے والا ہے لیکن سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا تو آپ سب کی فیلنگز کو تو ساتھ سلام ہیں لیکن اگر آپ کی گومنٹ سینی مانتی تو اس پر پھر نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں ہاں hopes positive رکھ سکتے ہیں کہ ایک دن آئے گا ایسا کہ جب پاکستان اور انڈیا کسی نہ کسی ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ایک اچھے طریقے سے ایک دوستوں کی طرح اچھے نیبرز کی طرح امید برقرار رکھنی چاہیے امید نہیں ٹوٹنی چاہیے میرے نزدیک امید رکھنا ہی زندگی ہے کہ کل اچھا ہوگا اگر آج اچھا نہیں ہوا تو اس ویڈیو میں اتنے آپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی بیسا ہوا بیسا ہوا